نمشکر دوستوں کونسپ پلس اکیڈمی کے ای لرننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے دوستوں اس ویڈیو میں اپنے بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کسی بھی ایکزام کے لیول کا کیوشن آ جائے پورا ویڈیو اگر آپ نے بڑے دھیان سے دیکھا کیوشن کسی بھی وی میں پوچھے آپ کا بلکل کریکٹ آنسر ہونے والا ہے تو یہ دیکھئے دوستوں اپنے سرو کرتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کو ہندی میں حریت گرے پرباؤ یا پودا گھر پرباؤ بھی کہتے ہیں حریت گرے یا گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں آپ کو اگر پہلے سے آئیڈیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سوریہ کے پرکاس کی کرنوں کو کچھ گیسیں یا جو بھی افرودک ہے وہ اس کو روک لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پرتفی کا ٹیمپریچر تاپمان بڑھ رہا ہے یہ نورمل بات آپ جب بھی آپ کے دماغ میں گرین ہاؤس ایفیکٹ آئے گا تو آپ کے دماغ میں کچھ گیسوں یا وائیو منڈل میں پردوشن کے قارن کیا ہو جاتا ہے پرتفی کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے واسطوں میں یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے دوستوں اسی چیز کو کامپیٹیٹیو ایگزام میں کس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے اور بلکل کلیٹی کے ساتھ وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں بڑے دھیان سے دیکھیں آئیے شروعات کرتے ہیں دوستوں یہ ہے آپ کا اپنا سوریے سورج سوریے لگاتار اتنے سالوں سے آپ کو ارجہ دے رہا ہے اور سوریے میں جو ارجہ کا قارن ہے اس کی انرجی کا جو سوڑ سے وہ ہے نابی کیے سلین ابھی گریہ نیوکلئر فیوزن ریاکشن سوریے کی یا تاروں کے اندر جو ارجہ کا سروت ہے وہ کون ہے نابی کیے سلین ابھی گریہ نابی کیے نیوکلئر سلین کا مطلب فیوزن اس بات کے بعد اپن بات کرتے ہیں یہاں سوریے سے پرکاس آیا سن لائٹ اس سن لائٹ میں ہم پرکاس کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتے پرابینگنی الٹرا وائلٹ درشے پرکاس ویزیبل لائٹ اور اوڑکت انپراریڈ ٹھیک ہے دوستوں اس کی جو رینج ہے ترنگ دھیریے لیمڈا کے آدار پر درشے پرکاس کی ترنگ دھیریے چار سو نینو میٹر سے سات سو نینو میٹر تک ہوتی ہے اگر اینگسٹرونگ میں پوچھے تو چار ہزار اینگسٹرونگ سے سات ہزار اینگسٹرونگ تک اور نینو میٹر میں چار سو نینو میٹر سے سات سو نینو میٹر تک درشے پرکاس ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہ وہی درشے پرکاس ہے اسی پرکاس میں پیڑ پودے اور سیوال کیا کرتے ہیں پرکاس انسلیشن کرتے ہیں اس لئے اس رینج کو پی اے آر بھی کہتے ہیں پار فوتو سنتیٹک ایکٹیو ریڈیشن وہ ہے پرکاس انسلیشن کی رینج یا ترنگ دھیریے کی رینج جس میں ہرے پیڑ پودے اور سیوال پرکاس انسلیشن کرتے ہیں پار کہلاتا ہے پی اے آر درسے پرکاس سے کم ترنگ دھیریے والا پرکاس پرابینگنی اور زیادہ والا اورکت پرکاس پرکاس کے بارے میں جو زیادہ زانکاری ہے فیزکس کے اندر اپنے لائٹ چیپٹر بڑی کلیرٹی سے پڑا ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رینج بھی سو نینومیٹر سے چار سو نینومیٹر الٹرہ ویلیٹ چار سو سے سات سو درسے پرکاس اور سات سو نینومیٹر سے ایک میلی میٹر ترنگ دھیریے کا پرکاس اورکت پرکاس کہلاتا ہے سوریہ کے پرکاس کے بارے میں اس کی ترنگ دھیریے کی رینج اور اسی سے جڑا ہوا کونسیپ پی اے آر فوٹو سنٹیٹک ایکٹیو ریڈییشن ویڈیو میں کئی بار آپ کو یہ پرابلم آ سکتی کہ سر کچھ چیزیں آپ بول رہے ہیں اور بورڈ پر لکھی بھی نہیں ہے تو اس کو آپ ویڈیو دیکھتے ٹائم اپنی کوپی میں نوٹ بک میں اتار سکتے ہیں ابھی میں نے دو ہی باتیں ایکسٹرہ بتائیے سوریہ کے اندر تاروں کے اندر اورجہ کا جو سروت ہے وہ کون ہوتا ہے نابی کی اسلین ابھی کریا نیوکلئر فیوزن ریاکشن اور درشی پرکاس کو ہی کیا کہتے ہیں پار پھوٹو سنٹیٹک ایکٹیو ریڈیشن پرکاس سنسلیشن سکریے ویکیرن یہ جو پرکاس ہے دوستوں وہ یہاں سے سوریہ سے آیا یہاں جو میں نے یہ بنا رکھا ہے یہ ہے آپ کی اپنی پرتوی ارث یہ دیکھئے یہ میں نے یہ پورا یہ ارث ادھر سب سے پہلے پن بات کرتے ہیں الٹرا وویلیٹ پرہ بیگنی تراؤں کی آپ نے ایک پرت کے نام کے بارے میں سنائی ہوگا اوزون پرت اوزون لیر پہلا گرشن آپ اتنا یاد رکھیں اوزون پرت کس منڈل میں پائی جاتی ہے سمتاپ منڈل میں سٹریٹو سپیر جتنے بھی جنرل سائنس کے پیپر ہے یہ ان پیپر کے لیے بہت زیادہ کومن کیوشن ہے اور آپ پرانے پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے یہ تو پوچھا ہی جائے گا اوزون پرت کس منڈل میں پائی جاتی ہے سمتاپ منڈل میں اوزون پرت کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ہے یہ سوریہ سے آنے والی ہانی کارک پرابینگنی الٹرا وویلیٹ ترنگوں کو دیتی ہے یہاں میں نے جو چتر بنایا ہے الٹرا وویلیٹ ریز یہاں سے آئی اور یہ ہے اوزون پرت یہ اس سے ٹکرا کے یہاں ہی رہ گئی میکزیمم الٹرا وویلیٹ ریز اوزون پرت کے دوارہ روک لی جاتی ہے اس کے بعد بچا درسے پرکاس یہ ہے درسے پرکاس درسے پرکاس اوزون پرت سے آگے اور یہاں پرتوی پر آگیا درسے پرکاس کا میکزیمم پارٹ پرتوی کے دوارہ اوسوسیت ہو جاتا ہے جو آنکڑے ہیں اس کے حساب سے جو سوریہ کا پرکاس آتا ہے اس کا پچاس پرتیشت کیا ہوتا ہے اوسوسیت اور پچاس پرتیشت کیا ہو جاتا ہے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے درسے پرکاس کا میکزیمم پارٹ فوٹو سنتیسیز پیڑ پودوں کے دوارہ اور پرتوی کے دوارہ بھی اوسوسیت ہو جاتا ہے یہاں سے جو انفراریڈ لائٹ آتی ہے وہ ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے پرتوی کے وائیو منڈل ہمارے چاروں طرف گیسوں کا جو آورن ہے وہ وائیو منڈل ہے انفراریڈ واپس جا رہی ہے کئی بار کونسپٹ اگر آپ سمجھیں گے تو وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ سوریہ کا پرکاس جب پرتوی پر آیا تو پرتوی گرم ہو گئی اور کوئی بھی گرم چیز ریڈییشن یا ویکیرن کیا کرتی ہے چھوڑتی ہے ایمٹ کرتی ہے اتسرجیت کرتی ہے اور وہ جو ترنگیں اتسرجیت کریں گی وہ کونسی ہوں گی انفراریڈ بات کونسپٹ وہی ہے اس سے آپ کا ایکزام کا کوشن گلت نہیں ہونے والا ہے انفراریڈ لائٹ آئی پرتوی سے ٹکرا کر واپس آئی اس کا مطلب واپس کون جا رہی ہے انفراریڈ اورکت ترنگے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوریہ کا پرکاس جب پرتوی پر گرا تو یہ جو بوڈی ہے یہ جو اوبزیکٹ ہے یہ گرم ہوا اور گرم ہونے کے قارے اس نے انفراریڈ یا انفراریڈیشن جو ہے وہ کیا کی ہے ایمٹ کی ہے اتسرجیت کی ہے اس ڈائیگرام سے آپ کو اتنی باتیں یاد رکھنی ہیں تین ٹائپ کا پرکاس ان کی ترنگ دھیریے کی رینج پی اے آر سوریہ کے پرکاس کا جو یا تاروں کا جو سروت ہے وہ اور یہاں سے یہ جو پرکاس آ رہا ہے اس کے بارے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات آئیڈیا رکھنے لگو ترنگے الٹرا وائلیڈ جو ہے وہ شارٹ ویوز ہے لگو ترنگ ہے اور انفراریڈ جو ہے وہ لونگ ویوز ہے دیرگ ترنگے ہیں اس کا مطلب سوریہ کے سوریہ سے آنے والی ترنگے کیا ہوتی ہے لگو ترنگے اور پرتوی سے ٹکرا کر واپس جو جا رہی ہے وہ کونسی ہے دیرگ ترنگے لگو ترنگے دیرگ ترنگے ایکزام میں جو کیوشن ہے وہ آپ کو کنفیوز نہیں کر دے اس لئے ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کونسیپٹ کو پن اب یہاں دیکھتے ہیں اس طریقے کے پیٹنگ میں لکھی بھی بات آپ کو کئی نہیں ملنے والی کئی بار زیادہ تر لوگوں کی یہ سکھائیت ہے کہ سر پہلے بورڈ پر کلیٹی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ بورڈ کو دیکھ دیکھ کے پڑا رہے پہلے آپ اس بورڈ کو بڑے دھیان سے دیکھیں کہیں بھی آپ کو ایسا پیٹن لکھاوا ملے تو آپ میرے کو بتائیں یہ بورڈ نہیں یہ سلائیڈ ہے جو بہت محنت کر کے آپ کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ جو خاص پیٹن اس لئے ہے کہ بچے کو بہت ایزیلی کیسے سمجھ میں آئے اور ساتھ میں آپ کا ویڈیو جو دو گھنٹے میں کمپلیٹ ہونے والا تھا وہ یہ گھنٹے میں آپ کا ڈاٹا بھی سیو رہے گا خیر کوئی بات نہیں اپنے کو لوگوں کو زیادہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ایپ پر سٹیڈی کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے ان کو یہ لگنا چاہیے اور لگنا کیا چاہیے آپ کو اپنے ایگزام کا ایک 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 ایوشن سول ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو کیا مطلب ہے کیسے بھی ہو یہ دیکھئے دیرگ ترنگے لانگ ویو کون ہے انفراریڈ یہ ٹکرا کے واپس جا رہی ہے یہ واپس نکلنے والی تھی لیکن وائیو منڈل میں بادلوں نے اس کو واپس بھیج دیا کہ کہاں جا رہی ہے واپس چل پھر یہ ٹکرا کے پرتوی سے واپس جانے والی تھی اب کی بار کاربن ڈائی اکسائیڈ نے روک لیا کہاں جا رہی ہے واپس چل پھر ٹکرا کے واپس جائے تو میتھین گیس نے پراکرتی گیس نے روک لیا پھر اس کے بعد نائٹرس آکسائیڈ نے روک لیا انفراریڈ عورت پرکاس کو وائیو منڈل میں اپستید بادل سی او ٹو میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ نے ٹریپ کر لیا اس پرکاس کو اس کی وجہ سے اس وائیو منڈل میں یا پرتی کے وائیو منڈل کا جو تاپمان ہے وہ کیا ہو گیا بڑھ گیا اگلا کوشن یہ ہے دوستوں کی یہ جو ٹریپ کرنے کی پاور ہے وہ سب سے زیادہ قسم ہے 36% بادلوں دوارہ سب سے زیادہ سی او ٹو 24% 24% میتھین اور نائٹرس اوکسائیڈ 6 سے 10% تک سوریہ کی ویکرینوں کو انفراریڈ کو ٹریپ کرتی ہے N2O کا نام میں نے یہاں پر کلیر لکھا ہے نائٹرس اوکسائیڈ CH4 کے بارے میں ایک complete ویڈیو بھی ہے اگر آپ چینل پر دیکھیں گے میتھین گیس کہتے اس کو پراکرتی گیس کہتے گوبر گیس میں 75% یہی گیس پائی جاتی نیچرل گیس سینجی گیس کا پرمو گھٹک بھی یہی ہے ٹھیک دوستو یہاں پر اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ کلیر ٹی س سمجھ میں آیا کی کون کتنا زیادہ انفراریڈ کو ٹریپ کر رہا ہے اوسوسیت کر رہا اس کے بعد اس ڈائیگرام میں دیکھئے کہیں بار تھوڑا ہائی لیور کے اجزام میں شارٹ ویو لونگ ویو ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ان کو میں بالکل نورمل کونسیپ سے آپ کو بتاتا ہوں سوریہ سے وکیرن آئی یاد رکھے دوستو سوریہ سے ہی کوئی ترنگ آئی ہے تو سوریہ کے پاس سے جو آئی ہے اس میں ارجا تو بہت زیادہ ہوگی آپ آنے والی ترنگ ارجا ہوتی ہے بہت زیادہ اور ارجا کا فارمولا پلانگ کا جو نیم ہے ای برابر ایچ نیو ایچ پلانگ نیو آورتی یا فریکوینسی اس نیو کی جگہ سی اپول لیمڈا تو ایک کانسپ سمجھ میں آیا کہ اگر ترنگوں کی ارجا زیادہ ہے تو لیمڈا کم ہوگی سوریہ سے جو ترنگ آئی ہیں ان کی ارجا بہت زیادہ ہے تو پھر ان کی ترنگ دھیریے لیمڈا کم ہوگی اور یہ long اور short یہ ورڈ ترنگ دھیریے ویولیند کے اکوڈنگ ہے اس کا مطلب لگو ترنگ دھیریے تو لگو ترنگ دھیریے لیمڈا کم ہے تو ارجا زیادہ ہوگی اور ان ترنگوں کی ارجا زیادہ ہوتی ہے اسی لیے ہی یہ زیادہ ہانی کا رکھ ہوتی ہے ان ترنگوں کی ارجا دیکھو اور لیمڈا زیادہ تو لانگ ویو شورٹ اور لانگ ویولیند سے ریلیٹیڈ ورڈ ہے ترنگ دھیریے اور ارجا میں کیا سمند ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا سورے سے آنے والی ترنگوں کی ارجا زیادہ ہوگی ارجا زیادہ تو لیمڈا کم لیمڈا کم تو کیا ہوگا کن ترنگوں کے کارن ہوتا ہے تو آپ ٹکڑا کے واپس جا رہی ہے اس لئے گرین آؤس افیکٹ ہو رہا ہے تو کون سی ترنگوں کے کارن لانگ ویو ادھگ ترنگ دھیریے اور کم ارجا والی ترنگ دیرگ ترنگ کے کارن ایک نام پوچھے او رکھت ترنگ سب سے زیادہ بادلوں کے کارن سی او ٹو گیز سب سے زیادہ میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ کا چھے سے دس پرتیشت ادھر اپنے بات کری لئے اوزون پر اتکس منڈل میں پائی جاتی ہے سمت منڈل میں پرکاس کی ترنگ کا کیا رکھ 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 رینج آپ کو یاد رکھ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیلئے ذمہ دار ترنگ جو درگ ترنگ ہیں ان او رکھ ترنگ وں سے سماندیت کچھ کوشن سیدھے آتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں لکھوا دیئے دیکھو گرین ہاؤس ایفیکٹ کیلئے ذمہ دار کون سی ترنگ ہیں او رکھ ترنگ سی سی ٹی وی کیم را میں کن ترنگ کا استعمال ہوتا ہے او رکھ ترنگ فوگ لائٹ جو فور ویلر یا جو ویلر وہاں ہیں ان میں کھوہرے کے ٹائم دیکھنے کے لئے الگ سے لائٹ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے فوگ لائٹ اور فوگ لائٹ میں ترنگ کا استعمال ٹی وی کے ریموٹ یا جتنے بھی ریموٹ کنٹرول ہے ان میں بھی ان فرا ریڈ او رکھ ترنگ کا استعمال یہ ایک بار پوچھا بھی گیا ہے ریموٹ کے اندر کونسی ترنگ سے سممند تر ریموٹ وہ ہے ان فرا ریڈ ایک بائیلوجی کی بہت ہی مہت پون بات جیوان کس پرکاس میں پرکاس انسلیشن کرتے ہیں او رکھ پرکاس میں پادپ اور سیوال کس میں کرتے ہیں درش پرکاس میں بیکٹیریا جو ہے وہ کس پرکار کے پرکاس میں او رکھ پرکاس میں ان فرا ریڈ لائٹ میں اپنا فوٹو سنتیس کا پروسیس کمپلیٹ کرتے یہاں پر جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کلیر ہے پھر بھی آپ کے اگزام میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اگر اپنے اتنے ٹائم تک بات دیکھیں پرتوی کی جو در ہے اس در کے بیچ دوری کو یہ دیکھو ریڈیس اور پولر کیندر اور بھومدے ریکھا والا ریڈیس اوپ ایکویٹر تو بھومدے ریکھا پر پرتوی کی تریجہ زیادہ ہوتی ہے اور دھرووں پر کم ہوتی ہے پرتوی ایسے تھوڑی سی دیرگ ورطا کار یا چپٹی ہوتی چپٹی کا مطلب ایسے نہیں کہ چکٹی کی طرح نہیں دیرگ ورطا کار ٹائپ جس میں بھومدے ریکھا پر تریجہ زیادہ اور دھرووں پر تریجہ کم ہوتی ہے اس کونسپٹ کو بھی آپ کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے تو بہت کلیرٹی کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھیں اس چیز کو پڑھنے کے بعد آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ گرین آؤس ایفیکٹ میں کونسی ترنگ ہے انفراریڈ کیا ہے شورٹ ویو کیا ہے لانگ ویو کس ٹائپ کی ویو کی وجہ سے گرین آؤس ایفیکٹ ہوتا ہے لانگ ویو کی وجہ سے او رکھ ترنگ کے کیا کیا استعمال ہے کس پرسنٹیز میں گرین آؤس ایفیکٹ میں ان کا یوگدان ہوتا ہے اور گرین آؤس کا کیا ریزن ہے وہ آپ کے سامنے بلکل کلیرٹی سے اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں چیزوں کو سمجھیں ایک نورمل سا کیوشن جو جنرل سائنس میں پوچھا جاتا ہے گرین آؤس گیس ہے دوستو کئی بار تو ان کے علاوہ بھی آؤپشن دیتا ہے لیکن کئی بار چار آؤپشن میں یہ دے دیتا ہے تو آپ کا جواب سی او ہوگا کیونکہ زیادہ تر گرین آؤس پر باؤ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں اگر آؤپشن میں ایسا ہو اپروک سبی تو آپ اپروک سبی ٹک کر سکتے ہیں لیکن آؤپشن اگر سنگل چوز کرنے والا ہو تو سی او ٹو کیونکہ موس ٹوب جو گرین آؤس ایفیکٹ ہے وہ سی او ٹو کی وجہ سے ہوتا ہے گرین ہاؤس وکیرن ہے میں آپ کو ابھی سمجھایا گرین ہاؤس وکیرن گرین ہاؤس کے لئے ذمہدار ہے انفراریڈ عورکت وکیرن بہت ہی ایمپورٹن بات ہے اس کے علاوہ پرتوی پر جل واشف کی اوشت ماترہ یہ سیمپل کیوشن ہے جو جتنے بھی ڈاٹا والے کیوشن سے ان میں پوچھا جاتا چار سے چھ پرتش جل واشف کی ماترہ اوشت ماترہ ہے پرتوی پر پرتوی کا اوشت تاپ مان چودہ ڈگری سے پندرہ ڈگری ہو سکتا ہے اگز اگز پاس ویلیو نہیں آئے گی چودہ یا پندرہ اگر پھر بھی اگز پوچھے تو پندرہ ڈگری سیل 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 گرین ہاؤس ایفیکٹ جروری بھی ہے ایک بہت ایمپورڈنٹ بات دوستو یہ ہے کہ جب بھی بچہ پڑتا ہے تو اس نے ایک thinking بنا رکھ ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ان گیسوں کی وجہ سے ہیں ورنہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھے گا تو اس کے دماغ میں گرین ہاؤس کے لئے ایک نیگیٹیو جو thinking ہے وہ develop ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے دوستو گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ ہو تو پرابلم ہے ورنہ ہونا بھی ضروری ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ جروری بھی ہے کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا temperature maintain کرنے کے لئے اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ہماری پرتوی کا اوسط تا پان مائنس میں 18 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا کیا پھر پینے کے لئے جل اپل پتہ ہوتا کیا پرتوی پر جیون یا پن کر سکتے تھے اپن بلکل نہیں کر سکتے تھے تو ابھی ورطمان میں جو اوسط تا پان چود یا 15 ڈگری سینٹی گریٹ ہے اس پر جیون یا پن کرنے کی سمباؤن ہے اگر گری اوسط ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو گری اوسط ایفیکٹ آوشک ہے بلکل آوشک ہے لابدائک ہے لیکن ابھی پولیوشن پردوشن کی وجہ سے ان گیسز کا ایسطر اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس لیے اس کو مینٹین رکھنا ہے زیادہ نہیں ہونے دینا ہے کیا کام کرتا ہے یہ تاپمان کو مینٹین کرتا ہے کچھ اور کوشن سے سب سے زیادہ گری ہاؤس ایفیکٹ کس گرہ پر ہوتا ہے تین گرہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا یا جہاں پر گری ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے سکر پرتوی اور منگل یہ تین ایسے گرہ ہے جہاں پر گری ایفیکٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ وینس پر ادھر پھر آرخ پر اور سب سے کم مارش پر شکر گرہ کا جو تاپمان ہے وہ چار سو پیس دگری سینٹی گری ہوتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر 96% CO2 ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ لائٹ کو ٹریپ کر لیتی ہے اور وہاں کے تاپمان کو بڑھا دیتی ہے گاڑی کے سیسے بند رکھ کر اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو وہ گرم ہو جاتی ہے کیونکہ سیسوں سے سوریہ کا پرکاس آتو جاتا ہے لیکن ٹکرا کر واپس باہر نہیں آ پاتا اس لیے وہ گرم ہو جاتی ہے یہ بھی گرین آوس ایفیکٹ ہے اگزام کے پرپس اس طریقے کے کیوشن ایسا لگتا ہے جنرل سائنس کے ہیں اور کونسیپس سیل بھی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ آسمان یہ کوئی پادپ میں آپ کو یہ بنا دیتا ہوں جس پر یہ آس کی بوند ہے سردیوں میں آس کی بوند آجاتی ہیں اگر بادل آگئے تو آپ کو پتہ ہے جیادہ تر جو گرین ہاؤس پر باؤ ہے وہ بادلوں کی وجہ سے تو وہ انفراریٹ ٹکرا کے واپس آئے گی اور آشمان میں بادل چھا گئے ایسا لگ رہا چھایا ہو گئی نہیں آسمان میں بادلوں کی وجہ سے گرین آس ایفیکٹ بڑھا تاپ مان زیادہ اس کی بوندے جل واسف کے روپ میں اڑ گئی تو اس کی بوندے نہیں بنے گی گرین آس ایفیکٹ کو کس اپروچ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کن گی سو کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس طریقے سے سوچ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ نیچرل ہے یا آرٹیپیشیل ہے پہلے اس کونسپ کو دیکھتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ گرہوں پر ہو سکتا ہے اپ گرہوں پر ہو سکتا ہے سیٹلائٹ پر ہو سکتا ہے بس اس کے لیے گیسوں کی آوش ایفیکٹ ہے اگر وائیو منڈل نہیں ہے تو پھر وہاں پر گرین ہاؤس مانچ کے ایسے چیمبر بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر پادپ اگائے جاتے ہیں یہ دیکھئے اس میں کیا ہوگا سوریہ کا پرکاس اس گلاس کے اندر پرویش تو کر جائے گا لیکن باہر اتنی ماترہ میں نہیں نکل پائے گا یہ گلاس اس کو باہر نہیں نکلنے دے اور ایسے جو چیمبر ہے وہ دروویے شیطروں پر جہاں پر بہت ادھک تھنڈ ہوتی ہے اگر ان جگہوں پر گرمی والے یا اشن کٹی بندی پادپ کو اگر اگر اگھانا ہے دیکھو وہاں پر اگھنے والے تو ویسے ہی اگھ جائیں گے لیکن اگر ٹروپیکل ہاؤس یا ایک گلاس کا چیمبر بنا کے اسی سے یہ کونسپٹ آیا ہے گرین ہاؤس افیکٹ پر اگر دونوں ہیں گرین ہاؤس افیکٹ گرہوں پر دونوں پر ہو سکتا ہے دھروں پر یا تھنڈے پردیش میں تاپمان بڑھانے کے لیے گرین ہاؤس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کونسپٹ سب سے پہلے جس ویجیانک نے دیا ان کا نام تھا فور یہ گرین ہاؤس کا جو کونسپٹ ہے وہ کہاں زیادہ استعمال ہوگا تھنڈے یا دھرووی پردیش میں تو جنرل سائنس میں تو کئی بار یہ پر کرتی میں گرہ اپ گرہ دھروو پر تھنڈے شیطروں میں اوش نکٹی بندی پادبوں کو اگانے کے لیے کس پر بھاو کا استعمال ہوتا ہے گرین ہاؤس اپ 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 کی وجہ سے پردھوی کا اوسط تاپ مان دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور اس جلوائیو پریورتن سم مندیت سمش یا سمدروں کا جل اسطر ضروری بھی تھا تاکہ پرتوی پر جیون سمباؤن بنی رہے لیکن اگر زیادہ ہوتا رہا تو آنے والی پیڈیو کے لیے بہت نقصان دائق ہے تو دوستو یہ تھا گرین ہاؤس افیکٹ اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے اور بلکل کلیر ٹکے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کوئی کوشن غلط نہیں ہونے والا ہے بڑے آرام سے پڑھیں تھانک یو دھنی بات